بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میرے چینل کوکنزیت مالی کا امید ہے کہ آپ سب حیر وافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حوش عباد رکھیں آمین سوامین تو عفض کرمی کے اس موسم میں بعض اوقات تو روٹی کھانے کو بلکل بھی دل نہیں کرتا ہے تو اس کا علاج بھی آج ہم کیے دیتے ہیں آج ہم ایک ایسی منفریز قسم کی ٹوماتر کی چٹنے کی ریسپی لے کر آپ کی حضمت میں حاضر ہیں کہ اس کو آپ جس بھی چیز کے ساتھ کھائیں گے روٹی یا چاونوں کے ساتھ تو آپ کھاتے ہی رہ جائیں گے بھوک نہ لگنے کی شکایت تو کہیں دور ہی چلے جائے گی اس کے لئے ہمیں چیزوں کی ضرورت ہوگی چلیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں چار ادت رماتر لے لیے ہیں دو ادت رماتر لے لیے ہیں ایک لیمو کا رس ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے آدھی پیالی ہم نے دھنیا کے پتے اور تھوڑے سے پودینہ کے پتے شامل کرنے ہیں اس چٹنے کے اندر تو سب سے پہلے سٹیپ میں ہمیں ان ٹوماتروں کو چھترے کے سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد اس کو ہم چھیل لیں گے یہ دیکھیں پیلر کی مدد سے بہت آسانے سے یہ ٹوماتر چھیلے جائیں گے آپ کو بلکل بھی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ٹوماتر چھیلنے کے بعد اس کو ہمیں رفلی کٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد مزید کے ہم پروسیس کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو چھیل لیا ہے اس کو رفلی کٹ کر لیں گے اور بلکل اسی طریقے سے ہم نے باکی ٹوماتر بھی چھیل کے کٹ کر لیا ہے تو بس ٹوماتر ہمارے تیار ہیں اس کے بعد ہمیں اس کے اندر کچھ تین سے چار جوے لیسن کے بھی چاہیے ہوں گے وہ بھی ہم نے چھیل کے رکھ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک مکسنگ جار لے لینا ہے اس کے اندر آدھی پیالی دھوئے ہوئے ہرہ دھنیا کے پتے شامل کر دیں گے اسی طرح تقریباً ایک مٹھی کے قریب ہم اس کے اندر پودینہ بھی شامل کریں گے یہ چپنک کھانے میں تو لذیذ لاچواب ہے بھی یہ کھانے کو بھی ڈائجیس کرنے میں بہت زیادہ مدد دے گی تو اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ہری میچے ہری میچے میرے پاس بھری تھی تو اس لیے میں نے دو لے لی ہیں اگر چھوٹی ہری میچے ہے تو آپ تین یا چار بھی لے سکتے ہیں یا آپ نے ٹیز کے قورنگ بھی شامل کر سکتے ہیں ہری میچے رف کلی کٹ کرنے کے بعد اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کے بعد چار سے پانچ جب یہ لیسن کے فریش ہم نے چھی لیے تھے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے لے لینا ہے لیمو لیمو کے ہم نے بیج نکال لینے ہیں اور اس پورے لیمو کو اس کے اندر چھرک دیں گے لیمو کو شامل کرنے سے اس چٹنی کا فلیور اتنا بھر جائے گا جب کھائیں گے تو آپ بلکل ہی پیچھے چھوڑ دیں گے بس چٹنی کو ہی کھاتے رہ جائیں گے تھوڑی سے ہم نے اس کے اندر مسالے شامل کرنے ہیں ہاف ٹی سپون ہم نے اس کے اندر زیرا پاودر شامل کر دیا ہے ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر چینی شامل کریں گے بہت ہی اچھا ٹیکسچر آئے گا لیکن اگر آپ چینی کو شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کو سکپ بھی کر دیجئے گا ہاف ٹی سپون ہم نے سوٹ میچ پاودر شامل کر دیا ون بائی فور ٹی سپون کالا نمک اور ون بائی فور ٹی سپون سفید نمک شامل کر دیں گے اس کے اندر سے ہم نے آدھی ٹوماٹر لے لینے ہیں اور اس کا جو پانی ہے یہ بھی ہم ٹوماٹروں کا اس کے اندر شامل کریں گے اور مزید پانی ہم نے اس کے اندر شامل نہیں کرنا ہے بس اسی ٹوماٹروں کے پانے کے مدر سے یہ چٹنی ہم نے پیس لی ہے تو اس کو ہمیں اچھے سے پیس لینا ہے اور آدھی تماتر ہم کب شامل کریں گے میں آگے چل کے آپ کو بتا دوں گی تو یہ دیکھیں آدھی جو ہم نے چٹنی ہے اچھے طریقے سے پیس لی ہے اور اس چٹنی کو ہم باؤل کے اندر شفٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ایک اور ٹویسٹ دیں گے وہ یہ کہ باقی جو تماتر رہ گئے ہیں اس مکسنگ جار کے اندر شامل کریں گے اس کا پانے بھی اس کے اندر ہی شامل کر دیں گے تاکہ ہمیں باہر سے پانے ڈالنا نہ پڑے اور ایک چھوٹے سائز کا پیاس ہے جس کو ہم نے رفلی کٹ کیا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے ان دونوں چیزوں کو بس ہمیں پلس دے کے ہی پیسنا ہے بہت زیادہ برائن نہیں کرنا ہے تو اس طرح تھوڑے سوڑے سے جب چنگ سائیں گے تو یہ بہت ہی اچھا فلیور دے گی چٹنی تو اس کو ہم نے بس چماتر اور پیاس کو پلس دے کر تھوڑا دھردھرہ سا کوٹا ہے کھانے میں اتنی لاجواب ہے کہ جو کھائے گا کھاتا ہی رہ جائے گا انگلیاں چاٹ جائیں گے انشاءاللہ جب آپ اس کو چکن پلاو دال رائز چنا پلاو یا ٹیٹو ریس کے ساتھ کھائیں گے چاول کے ساتھ آپ اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں روٹی یا چپازی کے ساتھ کھائیے پراتھا کے ساتھ کھائیے انشاءاللہ جس طریقے سے بھی کھائیں گے آپ کو بے حتمت آنے والا ہے جو کھائے گا تاریف کی ایویلہ نہیں رہ پائے گا اور آپ سے اس چٹنے کی ریسپی ضرور پوچھے گا اور آپ کی تاریف کی ایویلہ نہیں رہ پائے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا انہیں سارے ٹرکس اینڈ ڈپس کے ساتھ اور مجھے فیڈبیک بھی دیجئے ریسپی اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک و شیئر کر دیجئے کا چینل پر نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کر کے بیل ایک یوں پریس کر دیجئے گا تک کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک فوراں سے پہنچ سکے جو بلکل فری ہے اس کے ساتھ ایجادہ دیجئے بھی رات ہی رہوں گے انشاءاللہ ایک نہیں رہتی بھی کے ساتھ اپنا بہت سا یار رکھے گا مجھے بھی دعوی میں یار دکھے گا اللہ حافظ